لیکن توفیق آتا فرمے ایک بات مجھے یاد آگی ایک بات جماعت کے حوالے سے میرے ذہن میں ابھی جماعت کی فضیلت سے اور ایک مسئلہ بھی میں نے بیچ میں بیان کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی آدمی وضو کر کے آئے گھر سے نماز کی نیت سے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے پھر جب وہ مجی کے اندر آ جاتے ہیں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے جب تک یہ بیٹھا رہتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب تک یہ بیٹھا رہتا ہے اس کو ذکر اور تسبیح کا ثواب ملتا رہتا ہے اب ذرا یہاں پہلے بھی میں نے واضح کیا تھا ابھی بھی واضح کر رہا ہوں مولی صاحب بھی امام صاحب بھی انسان ہے وہ کوئی مشین نہیں ہے جیسے ہمارا ساڑھے آڑ بچتے مولی صاحب کان چلے گے اللہ کے بندے مولی صاحب لیٹ ہوگے آپ کو تو شکر اضا کرنا چاہیے کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے اچھا یہ باتیں بھی کون کرتے جن کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے شادی کا کھانا انشاءاللہ دس بجے ہوگا اور کھانا کب کھلتا ہے انشاءاللہ اگر بارہ بجے بھی کھل گیا تو ہم کہتے ہیں حسان کیا ہے یہ وہ کون مولی صاحب کے انتظار کری وقت پر نہ آنے کے ہمارے مدیر بھائی ہم نے ان سے بھائیوں کی شادی کیلئے کھانا تیار کر گی گیارہ بجے میں نے تک کہا اور وہ تو گیارہ بجے آ کر پہنچ گئے اب وہ گھر والوں کا بارہ بجے کا ٹائم تھا وہ کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کسی ایک کو فون کر رہے کسی دوسرے کو فون بھئی نام مرادو جلدی پہنچو بھئی مجھے نے کہا بھئی مجھے آپ نے گیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا میرے تو ذر میں ٹینش تھی میں تو کھانا وقت پر پہنچا کر آ گیا ہمارا حال یہ ہے مولی صاحب آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے اثر کے بعد نکاح ہے مولی صاحب بیچارہ نہ اثر اثر وہ زور میں پہنچا ہوئی کہ یہ نکاح قضا نہ ہو جائے اثر کے بعد بھی بھی کہا ہے وہ دولے والے تو ذرا مغرق کے بعد نکلیں گے مولی صاحب ذرا جلدی آ گئے تو اس لیے یہ مولی بھی انسان ہے کبھی کبھی وقت پر نکلتا ہے بعض اوقات گاڑی خراب ہو جاتی ہے بعض اوقات تیار ہو کر آتے دیکھتے اوہو کئی کپڑے وغیرہ میں کوئی داغ نہیں لگا ہو کئی سے بعض اوقات دوبارہ وضو تازہ کرنی گز پڑتی ہے تو اس لیے مولی صاحب کا کیا کر لیا کرے کبھی کبھی انتظار صرف یعنی ہر مجی کی بات کروں کبھی کبھی میں جان بوچ کر آپ کو لیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کیا ہو جائے ٹرین ہو جائے تو انشاءاللہ جدن آپ نے یوں یوں دیکھنا بند کر دیا او دن میں وقت پر نمازیں پڑھانا شروع کر دوں گا بلکل فکس کبھی کبھی ایک دو منٹ کیا کر لیتا ہوں اس لیے جب آپ اس مولوی کو جس دن انسان سمجھ لیں گے کہ انسان ہے سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے ہم نے کیا سمجھو یہ فرشتہ ہے موت کا جو نہ ایک منٹ پہلے کر سکتے نہ ایک منٹ بعد جو وقت ہے موت کا اسی وقت اس لیے آنا ہے اس لیے یہ بھی آپ ہی کے طرح انسان ہے آپ ہی میں پلا بڑھا ہے جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ یہی کھاتا ہے جو کپڑے آپ پہنتے ہیں وہ یہی پہنتے ہیں جس آسمان کے نیچے آپ سانس لیتے ہیں بس فرق یہ کہ آپ نے کام دندوں پر ذرا توجہ دیئے اور اس بیچارے نے ذرا دین پر توجہ دی تو دین کی باتیں تھوڑے سیکھ لیے تو اس لیے اس سے بھی کبھی کمی کوتائی ہو سکتی ہیں موزن صاحب کوئی ایک دفعہ میں نے کہا میرا کبھی انتظار کر لیا کرو لیٹ ہو جاؤ تو ذرا آنا ہوتا ہے کہا لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں اے جلدی کہ نماز پڑھا جلدی آن اس لیے کبھی کبھی آپ کیا کر لیا کریں دو تین وڑا کیا کر لیا کریں انتظار کر لیا کریں کیا ملے گا آپ کو سواب ملے گا آپ بات سمجھے کی نہیں سمجھے کیونکہ میں نے بھی حدیث سنائی نماز کا سواب ملتا ہے بات سمجھا رہے ہیں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہر مجھے کے اندر یہ محول ہوتا ہے تو انسان کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انتظر